بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کے لئے آپ کو یہ بتا جاتا ہے کہ جڑی بوٹیاں جو ہیں نا مکعی اور جوار کے چارے کی پیداوار کو کس ساتھ تک کم کر دیتی ہیں دیکھیں جڑی بوٹیاں جوار اور مکعی کے چارے کی پیداوار میں تیس سے لے کر چالیس ساتھ تک کمی کر سکتی ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جوار کے اندر ہر قسم کی جڑی بوٹیاں جو نا وہ حملہ آور ہے ان کو اگر بروقت کنٹرول نہ کیا جائے تو چارے کی کوالٹی جو ہے نا وہ بہت خراب ہو جاتی ہے ایمپیئر ہو جاتی ہے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ مکعی کے چارے کو دیکھیں ڈیلے اور گھاس سے یہ بری طرح متاثرہ ہے کاشتکار نے ٹک لگایا ہوا ہے اس کو کاٹ رہا ہے لیکن وہ جڑی بوٹیوں کو بھی ساتھ وہ کہتا ہے مصہ چارہ بان رہا ہے جڑی بوٹی کو بھی فرڈر کے طور پر استعمال کر رہا ہے یاد رکھا کہ یہ جڑی بوٹیوں کی وجہ سے مکعی کے ٹانڈے پتلے رہے گئے آپ دیکھیں کتنے پتلے رہے گئے ہیں جڑی بوٹیوں سے متاثرہ مکعی گر کا نقصان بھی ہو جاتا ہے جتنی خوراک دی جاتی ہے زیادہ تار جڑی بوٹییں کھا جاتی ہیں کاشتکار تو ان کو بطور چارہ استعمال کر رہا ہے لیکن یہ جو ہے نا یہ کوئی اتنا بڑا فائدہ نہیں بھی انہیتا ہو گیا یہ ایک کڑا فائدہ بھئی اب آپ سامنے والے مکعی کو دیکھیں اس کو دو ڈی اے پی دو یوریا ڈال کر جڑی بوٹیوں کا مقابلہ کیا گیا ہے جب دو ڈی اے پی ڈالنی چاہرے والی فصل کو وہ تو جڑی بوٹیوں بھی راجگیاں دے فصل بھی اچھی ہے بہر کا بجائی کے وقت سپریہ کی جاتی تو اتنا خرچہ نہ کرنا پڑتا دیکھیں یہ بجائی کے فوراں بعد آٹھ سو مل لٹر فی اکڑ کے ساب سے اسمیٹولا کلوریا ڈوال گولڈ یہ یہ سپریہ کر دی جائے نا یا اگاؤں مکمل ہونے کے بعد پہلی آپاشی کے بعد جو نا ایٹرازین پلس ہے میزو ٹرائیون یہ چھتو مل لٹر سپریہ کر دی جو چارے کی پیداوار میں تیس سے چالیس فی اضافہ ہو جاتا ہے اور جڑی بوٹیوں سے پاک صاف ہوتا جائے